کمیشن کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے عزیز افسران دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن اور جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کچھ تحفظات سامنے آئے جس میں افسران اور پولنگ سٹاف کی ٹریننگ پر خدشات کا اظہار کیا گیا تھا اس کو متنظر رکھتے ہوئے ایک جامعہ حکمت عملی مرتب کی ہے جس کے اہم نقاط میں افسران اور پولنگ سٹاف کی تربیت بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل الیکشن اکیڈمی بھی بنا دی گئی ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تمام افسران کی ٹریننگ کا سلسلہ چند ماہ سے مستقل بنیادوں پر شروع ہے اور آئندہ آنے والے اہم الیکشن دو ہزار اٹھارہ تک چلتا رہے گا اس ٹریننگ کے فوائد نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ٹریننگ پروگرام میں سینئر افسران کے ساتھ ساتھ جونئر افسران کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور سبائی الیکشن کمیشنرز کو اس سلسلے میں ہدایت بھی دی جاتی ہیں کہ وہ جونئر افسران اور سٹاف کی ٹریننگ پر توجہ دیں آپ سب کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے لیے اپنے اپنے زلہ اور ایجنسی میں تمام اہل سرکاری ملازمین کا ڈیٹا جلد از جلد مکمل کر کے ہمیں بجوا دیں تاکہ جولائی دو ہزار سترہ سے ان کی بروقت اور جامعی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا جا سکے اور ہم بروقت یہ ضروری کام سر انجام دے سکیں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے لیے آپ ایماندار دیانتدار اور محنتی لوگ لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ وہ الیکشن میں بھرپور دلچسپی لیں اور اپنا قومی فریضہ بخوبی ادا کریں ابھی حال ہی میں ہم نے ملک کے تمام پولنگ سٹیشنز کا جی آئی ایس سروے کا کام تقریباً مکمل کر لیا ہے اور اس میں آپ سب کی دن رات کی کوششیں شامل ہیں جس میں آپ مبارک بات کی مستحق ہیں الیکشن دو ہزار اٹھارہ کو مزید شفاف بنانے کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ مانیٹرنگ ونگ تشکیل دیا ہے جو الیکشن کے ہر مرحلے میں ہر جگہ بھرپور مانیٹرنگ کرے گا اور اپنی ریپورٹ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو دے گا ریجنل الیکشن کمیشنرز کا ڈیوین کی سطح پر اس میں قلیدی کردار ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کام بطریق احسن ادا کریں گے سبائی الیکشن کمیشنرز کو ہم پہلے ہی ہدایت دے چکے ہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے تمام دفاتر کا دورہ کریں اور بزاتے خود آپ سے ملیں تاکہ آپ اور صوبائی الیکشن کمیشنرز صاحبان میں قریبی تعلق پیدا ہو اور آپ متحد ٹیم کی طرح کام کریں آپ کے ظلے اور ایجنسی میں جن علاقوں کی انتخابی فیرست میں خواتین کے ووٹ مردوں کی نسبت کم ہیں ان پر بھی آپ کام کریں تاکہ وہ جلد از جلد ووٹر لسٹ میں شامل ہو سکیں اس سلسلے میں میں نے ناظرہ سے رجوع کیا ہے ناظرہ پہلے ان خواتین کوشناختی کارڈ فرام کرے گا اور پھر آپ بطور ریجسٹریشن آفیسر ان کو ووٹر لسٹ میں شامل کریں گے ان قریب ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کا کام بھی شروع ہونے والا ہے اس کے لئے بھی آپ تیاری کر لیں اس وقت ملک میں مردم شماری کا کام جاری ہے ان قریب اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں بھی شروع ہونے والی ہیں ہلکہ بندی کے کام کے لئے آپ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داریاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں کیونکہ پوری قوم کی نگاہیں الیکشن کمیشن اور آنے والے الیکشن دو ہزار اٹھارہ پر ہیں اور آج میری یہاں عمد اور آپ سے بالمشافہ ملقات کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ اب ہم پوری طرح دو ہزار اٹھارہ الیکشن کی تیاریوں میں ہیں اور آپ سب کو اور آپ سب کا ان تمام تیاریوں میں ایک قلیدی کردار ہے یہاں پر میں ریزلٹ منیجمنٹ سسٹم کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو نئے آنے والے قانون الیکشن دو ہزار سترہ کے تحت لازمی قرار دیا جا چکا ہے آپ اس سسٹم کو سمجھیں اور اس کا الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں بھرپور استعمال کریں الیکشن میٹیریل کو ہم نے ڈی سنٹرلائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے تمام اختیارات سبائی الیکشن کمیشنر صاحبان کو دے دیئے ہیں تاکہ وہ آسانی سے آلہ کوالیٹی کا الیکشن میٹیریل اپنی ضرورت کے مطابق خود خرید سکیں پلاننگ کمیٹی کی آئندہ میٹنگ میں وہ لسٹ پیش کی جائے گی جو الیکشن میٹیریل سبائی الیکشن کمیشنر صاحبان نے خود خریدنے ہیں اور جو مرکزی طور خریدی جائیں گی جیسے بیلٹ باکس وغیرہ ہم نے سٹریٹیجک پلان دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ کے تمام نقاط کو سنجیدی سے عملی جامع پہنا رہے ہیں سٹریٹیجک پلان دو ہزار چودہ اٹھارہ ایک جامع منصوبہ ہے اور اس کے تمام مقاصد پر عمل کر کے ہم نہ صرف الیکشن کمیشن کو ایک مضبوط ادارہ بنائیں گے بلکہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم کے سامنے سرخ رو ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پلاننگ کمیٹی کی مہانہ باقاعدہ میٹنز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے جس میں فیلڈ آف سران اپنے صوبے سے متعلق اہم امور سیکٹری الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹیریٹ کے دوسرے متعلقہ آف سران سے ازادی کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں چاروں صوبوں میں ریجنل الیکشن کمیشنر زلعی الیکشن کمیشنر اور ایجنسی الیکشن کمیشنر صاحبان کے دفاتر تبدیل کیے جا رہے ہیں نئی امارات لی جا رہی ہیں تاکہ وہ بہتر ماحول میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں اچھی اور جدید ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں بھی تمام فیلڈ آف سران کو مہیا کی جا رہی ہیں اور آفیس فرنیچر اور دوسرا سامان بھی تبدیل کیا جا رہا ہے سٹرانگ روم اور سٹور بھی ڈیوین کی سطح پر بنایا جا رہے ہیں ڈسٹرک ووٹر ایڈیوکیشن کمیٹیوں کو بھی فحال کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام سبائی الیکشن کمیشنرز کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں نئے انتخابی قوانین الیکشن دوہزار سترہ میں بھی الیکشن کمیشن کی مشافرت پارلیمانی کمیٹیوں سے مسلسل ہو رہی ہے اس میں آنے والے قانون سے آپ کو آنے والے انتخابات میں بہت آسانیہ مل رہی ہیں پولنگ سٹاف کو الیکشن کمیشن کے تابع کیا جا رہا ہے انتظامی اور معاشی خودمختاری بھی حاصل ہونے والی ہے تمام ڈپٹی کمیشنرز پولیٹیکل ایجنٹ اور ڈسٹرک پولیس آفیسرز پر الیکشن کمیشن یعنی آپ کا اختیار حاصل ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے ان تمام اقدامات کا منشاہ یہ ہے کہ آپ تمام افسران جو کہ الیکشن کمیشن کی قوت ہیں آپ کو ایسی تمام سہولیات فرام کی جائیں تاکہ آپ خود اعتمادی سے آنے والے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اپنا قومی فریضہ اس خوبی سے ادا کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا نام ہمیشہ روشن رہے اور لوگ آپ کی مثالیں دیں مجھے آپ پر قوی اعتماد ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچارٹ نہیں ہو رہی کہ آپ عام انتخابات دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں میں یہاں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کو آپ ایک چیلنج کے طور پر لیں اور اس کو شفاف اور کامیاب بنانے میں اپنی پوری توانائی صرف کر دیں الیکشن کمیشن پوری طرح آپ کے ساتھ ہے آپ تمام فیلڈ افسران ہمارا چہرہ اور ہمارے بازو ہیں ہمیں احساس ہے کہ محدود وسائل کے باوجود آپ ایک اہم قومی فریضہ بخوبی نباہ رہے ہیں ہم آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ان تمام مشکلات کا اضالہ کر دیں آپ کے لئے نئے دفاتر پلارٹس نئی اور اچھی گاڑیاں فرنیچر کمپیوٹر بروقت پروموشن اور ٹریننگ ہماری ان کوششوں کی طرف قدم ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے آگے بڑھتا رہے گا